موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے موسیقی امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سوال ایمپورٹنٹ ہے کافی لوگوں نے پوچھا تھا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران جب مسجد کھولی گئی تھی تو بعض مسجدوں میں ایک ہاتھ کے فاصلے سے جماعت کی گئی تھی یعنی نمازیوں کے درمیان میں کافی گیپ تھا تو سوال یہ ہے کہ اس دوران اگر کسی نے کچھ نمازیں اس طرح سے ادا کر لی ہوں لا علمی میں یا پھر وہاں مسجد کا رواج ایسا ہی ہو کہ وہاں سب اسی طرح کھڑے تھے اور جماعت کا وقت تھا کوئی شخص شامل وہ آس پاس مسجد بھی نہیں ہے تو پھر ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا کیا ان نمازوں کو دھورائی جائے گی وہ ساری نمازیں یا پھر یہ نماز وہ ادا ہو جائیں گی ان کو دھورانے کی ضرورت نہیں اول تو یہ کہ جہاں شریعت نے اجازت نہ دی ہو ایسی جگہ پر بے وجہ بے حکم شرح جس کو بولتے ہیں وہاں پر صفے کے درمیان میں یعنی دو مقتدیو درمیان میں گیپ کرنا یہ جائز نہیں ہے لہٰذا اگر کسی نے اس طرح سے نمازیں پڑی ہوں گی اب چاہے وہ مجبوری رہی ہو یا جو بھی صورت بہرحال اب اس کی وہ شخص توبہ کر لے لیکن جو نمازیں اس حال میں پڑھ لی گئی ہیں وہ واجب علیادہ نہیں ہیں یعنی ان کو لوٹ آنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے اب رہی ہے کہ بعض علماء نے اس کو کہا کہ یہ اس طرح سے گناہ ہے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر ایسے امام کے لئے کیا حکم ہوگا کہ جو اس طرح سے جس نے امام لگیا اصل میں صورت جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ اس میں خود ڈیسائیڈ کریں اور علماء علیہ سنت سے ایک مرتبہ اس میں رہنمائی دوبارہ حاصل کر لیں اور یہ معلوم کریں کہ اگر حکومت نے مسجد کھولنے کی اجازت دی اس شرط کے ساتھ کہ اگر آپ ڈسٹینس رکھے یا تو آپ ڈسٹینس سے نماز پڑھ کے مسجدوں کو کھلا رکھیں اور اس میں نماز باجمات ادا ہونے دیں یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اس میں صفے مل کر کھڑی ہو جائیں یعنی صفے آپس میں مل کر کھڑی ہوں مقتدیوں کی اور پھر اگر بالفرض یہ بات حکومت تک پہنچے یا اپنے علاقے شہر کے آلہ دیکاریوں تک پہنچے تو پھر وہ کوئی ایکشن لے کے مسجد بن کر آئے یا نماز رکھوا دیں تو یہ اب خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اگر تھوڑا گیپ کر کے نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ نماز باجمات ہوتی رہیں گی لیکن خلاف ورزی سے یہ اس طرح نمازیں مل کے پڑھی گئی اور معاملہ خدا نہ خواستہ کہ غلط ہوا یعنی ایسا ہوا کہ مسجد پھر کوئی پابندی آئید ہو گئی تو وہ زیادہ ان دو میں سے کونسی بڑی پریشانی اور کونسی چھوٹی ہے تو جب دو پریشانی ہو تو کونسی کو اختیار کرنا چاہیے ایک دفعہ اس کی تفصیل جو ہے نا علماء سے پھر اسے سنجھے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جذبے میں بھی آ کر جواب دے دیتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بس ہی ناجائز ہے تو ناجائز ہے ہو ہی نہیں سکتا یعنی مسجد بند ہو جائیں تو بھی دکت تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسجد کھولیں اور نماز باجماعت ہو اب اگر باجماعت ہو کسی شرط کے ساتھ تو پھر دکت کے نہیں وہ شرط نہیں مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد بند ہی ایکسپٹ کر لو اگر نہیں مانیں گے خیر میں اس پر کلام نہیں کر رہا کہ کیا ہونا چاہیے دا کیا نہیں فلال وہ نماز جو ہے وہ واجب ایادہ نہیں ہے لیکن یہ جو ہے نا ایسے نازک مسئلوں میں جو یہ اختلاف پیدا ہوتے ہیں اس سے عوام بڑی کنفیوز ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر بہت زیادہ انتشار پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے جہاں پہ شریعت میں نرم گوشہ ہے اور ریایت موجود ہوتی ہے تو وہاں دینی چاہیے اصول بھی کہتے ہیں یہی کہ جب دو پریشانی آپ کے سامنے ہو تو اس میں سے چھوٹی کو اختیار کرنا چاہیے اگر کہیں پہ واقعی ایسی صورتحال ہے کہ اگر مسجد میں باجماعت نماز مقتدی نے مل کے پڑی تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کمپلین کرنے والا معاملہ ہوگا کہ مسجد کو دوبارہ کوئی ایکشن لینا پڑے گا یا امام صاحب آزمائش میں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ امام بھی اپنی ریایت سوچتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کرنے سے جماعت کے ساتھ نماز بھی ہو جائے گی اور مسجد بھی اکلی رہے گی تو پھر ایک مرتبہ وہاں کے مفتیان اکرام سے جس شہر کی صورتحال معلوم کر لیا جائے کہ ایسے میں کیا کرنا چاہیے مگر یہ کہ نماز اگر کسی نے جماعت میں گیپ کر کے ابھی جیسا معاملہ تھا پڑھ لی ہو تو وہ نماز جو ہے وہ دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ کہ آئندس کا خیال رکھے اب تو ایسی صورت نہیں ہے اس لئے نماز اگر کسی میں دھوڑانا یہ واجب نہیں ہے